پچھلے کچھ مہینوں سے آگرہ ماتھورہ کا ایریا لگاتار سرکیوں میں آ رہا ہے اور اس کا کارن ہے کہ کبھی تو کوئی مسلم جاکر مندر میں پوچھا کر نماز پڑھنے لگتا ہے کبھی کوئی ہندو جاکر کسی مسجد میں پوچھا کرنے لگتا ہے اب ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے آگرہ کے تاج محل سے دراصل میں تاج محل میں جو آئیکونک بینچ ہے جس کے ٹھیک پیچھے تاج محل ہے اور وہاں پر آ کر سیلانی فوٹوز کچھواتے ہیں وہاں پر چار پانچ لڑکے آئے اور آتے ہی انہوں نے جیب سے اپنا بھگوہ رومال نکالا اور اس کا جھنڈا بنا کر لہرانے لگے خیر بھگوہ جھنڈا لہرانے لگے یہ ایک الگ بات ہے اور ساتھی ساتھ شیف چالیسہ کا بھی پارٹ کرنے لگے لیکن یہ تو کوئی کرائم نہیں ہے کیونکہ تاج محل کوئی مسجد نہیں ہے تاج محل کے اندر مسجد ہے لیکن تاج محل پورا کا پورا کوئی مسجد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان سبی کو وہاں پر سی آئی ایس اف والوں نے گرفتار کر لیا اور وہاں پر چار لوگوں کو ترنت گرفتار کر لیا گیا ان چار لوگوں کو ہندو چاگران منج سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے اور ان چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن یہ کتنے لمبے وقت تک گرفتار ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس گھٹنا کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں میں روش ہے کہ کیا کوئی انڈیا میں بھگوہ جھنڈا فیرانہ پاپ ہو گیا ہے کہ اتر پردیش جیسے راجے میں اگر کسی نے تاج محل کے اندر بھگوہ جھنڈا فیرانہ دیا تو اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے جہر سی بات اس بات کا اچانک سے اس کو سوشل میڈیا پر لوگ وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں کو تتکال چھوڑنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے مسجد میں کسی کو محل بگاڑنے کے لئے گرفتار کیا ہے تو تاج محل مسجد نہیں ہے تاج محل کے اندر بے شک مسجد ہے لیکن پورا کا پورا تاج محل مسجد نہیں ہے تو یہی دلیل دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ان چاروں لوگوں کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا پوجہ کرنے کا معنی ہے تو گھر میں یا پھر مندیر میں جا کے کریں حال ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے پوجہ کرنے پر جس کا جہاں من کرے وہ کر سکتا ہے اور جب اس طرح سے گرفتاری ہوتی ہے تو لوگ ویرود کریں گے ہی کیونکہ اس طرح کے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر شانت کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کو سمجھا بجھا کر شانت نہیں کیا جاتا ان میں گرفتاری ہو جاتی ہے تو وہ معاملے اس طرح سے طول پکڑ لیتے ہیں جیسے یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے اور لوگ لگتار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے گرفتار کیسے کر لیا صرف اور صرف جھنٹہ فیرانے کو لے کر شیو چالیسہ کا پارٹ کرنے کو لے کر کیا ہندوستان میں شیو چالیسہ پڑھنا گناہ ہے تو شلیئے دوستو میں چینوں دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیوڑ اور کھیل کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہے چودری نیوز کے ساتھ چہمہ تا دی